موسیقی جاکتے رو آج ویشے لیتے ہیں ایک پرشن آیا ہم امرت پتر ہیں اس کا کیا مطلب ہے امرت پتر تم کسے امرت پانتے ہو امرت امرت یا جل والا امرت جو مہینی نے دیوتاؤں کو پلایا جس سے تمہاری دہے امر ہو گئی تم کسے امرت مانتے ہو پہلے یہ دیکھو امرت پتر کا مطلب ہے امرتہ امرتہ کا مطلب دہے کی امرتہ سے نہیں ہے امرتہ کا مطلب اس چیتنی کی امرتہ کو دکھایا گیا ہے کہ تم اسی چیتنیا کے انچ ہو جو اجنمہ ہے اسی پرکار تم بھی اجنمہ ہو دے دے تو سبھی کی جائے گی بدھ کی گئی مہویر کی گئی محمد کی گئی جیسس کی گئی میری بھی جائے گی تمہاری بھی جائے گی نانک کی بھی گئی رام کی بھی گئی کرشن کی بھی گئی کبیر کی بھی گئی دےے کس کی بچی امرتہ کا مطلب تمہارے چیتنے سے ہے تم اسے سرال بھاشا میں یوں سمجھو ایک دیپک مٹی کا ایک دیپک پیتل کا ایک چاندی کا ایک سونے کا دیپک تو سب کے الگ الگ جیسے تم میں سے کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی سکھ کوئی عیسائی پارسی یہودی انے بھانتی بھانتی کے یہ دیپک ہے اب یہ مت سمجھ کے لڑنے لگ جانا کہ مٹی کا دیپک والا چھوٹا اور سونے والا بڑا یا مٹی والا کہ میں بڑا کیونکہ میں پویت مٹی کے برطن پویت اور سونے والا تجھ یہ تو بھید بھتی لڑنے کی بھتی تم نے جنموں جنموں سے سکھی ہوئی دیپک سب کے بھن لیکن میں کہتا ہوں تم دیپک ہوئی نہیں میں یہی تو تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تم ہندو مسلم سکھ عیسائی ہوئی نہیں یہ تمہاری دے تمہاری دے مندر ہے تم نے سنے ہیں نا من میرا مندر تمہاری دے مندر ہے اور اس مندر کے بھیتر بیٹھا ہوا چتنے وہ اس مندر کا دیوتا ہے پرماتما جیسے ہی تمہارا دیوتا تمہارا پرماتما اس دے کو چھوڑ کے جائے گا یہ مندر مٹی کا مندر شین ہو جائے گا مٹی کے مندر کی بات کر دے نا ماتی کی دے ماتی میں مل جائے گی لیکن دے یہ دے مندر کب تک ہے یہ دے مندر تب ہی تک ہے جب تک اس کے بیٹر پرماتما ویراجمان ہے مندر کا دیوتا ویراجمان ہے ابھی ہم بات کر دیتے نا دیپک کی کوئی گول دیپک کوئی چھوڑ دیپک کوئی اوچا دیپک کوئی چھوٹا دیپک تمہارے سارے دھرم دیپک کی باتی ہے لیکن تم کون ہو تم دیپک نہیں ہو تم ہندو نہیں ہو تم مسلم نہیں ہو تم سکھ نہیں ہو تم عیسائی نہیں ہو تم اس دیپک کے اندر جلنے والی باتی کا جو پرکاش ہے نا لو چتنیہ اگنی پرکاش پنج تم وہ دیپک کی لو ہو دیپک کیسا بھی ہو لو تو ایک جیسی لو تو الگ نہیں یہی تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ انتر ہی نہیں ہے کسی میں انتر نہیں ہے یہ دھرم نام کی کھوٹیاں گاڑیوں ہی ہیں تم نے اور تم اسی میں بھیدباؤ کر لیتے ہو تم اسی میں اپنے آپ کو اچھ اور دوسرے کو نمد مان لیتے ہوں تم اسی دھرم میں رہو تم ہندو ہو تو ہندو رہو مسلم ہو تو مسلم رہو لیکن اس دھرم کا کیول پریوغ اپنے چہترنیہ کو جاننے تک کرو جس دن چہترنیہ کو جان لوگے جس دن اپنے پرماتمہ کو جان لوگے اس دن تم اس سے اوپر اٹھ جاؤگے اپنے ہندو مسلم سے اوپر جس دن تم اپنے پرماتمہ کو پہچان جاؤگے اپنے بھیتر وراجمان اس چہترنیہ کو پہچان جاؤگے اس دن تم دیپک کو دیکھنا بند کر دوگے کیونکہ تمہیں دیپک کا پرکاش نظر آئے گا وہی تو میں دکھا رہا ہوں بس جب وہ پرکاش دکھے گا پھر ساری بادھائیں گر جائیں گے پھر سارے بھید گر جائیں گے پھر یہ جو تمہیں دھرموں کے دیوارے باندھی ہوئی ہیں کھوٹیا گانی ہوئی ہیں تمہارے لئے گر جائیں گے تم ہندو ہو ہندو رہو گے تم مسلم ہو مسلم رہو گے یہ نہیں ہے تم کسی انے دھرم میں چلے جاؤ گے تمہارا کوئی نیا دھرم ہو جائے گا لیکن تم جو ہے تم اس مول دھرم کو پہچان جاؤگے اس دھرم کو جو دھرم ستھ دھرم ہے جو دھرم ایک پرماتما پر ادھاریت ہے ایک پرماتما کنکڑ میں پرماتما جرے جرے میں خدا ایک اوم کار تم اس ایک کو پہچان جاؤگے بس اس ہی کو پہچان دھرم ہے اور وہ تم سویم ہو تم سویم کو پہچان دھرم ہے تم سویم کو پہچان رام کو پہچان کر کرشن کو پہچان کر بدھ کو پہچان کر تم کیا ملے گا وہ تو تم پہچانتے ہی ہو مندر میں جاتے ہو تم پہچان جاتے ہو یہ کرشن ہے یہ رام ہے یہ شیو ہے یہ جیسس ہے یہ بدھ ہے یہ مہاوید ہے لیکن لاب کیا ہوا لاب تمہیں سویم کو پہچان دوسرے کو پہچان دوسرے نہیں سویم اپنے تتو کو اپنے چتنے کو اپنے تتو سے یہ سمجھ لینا میں نے کئی دیکھے جو تتو کے نام پر کسی بھوت کو دیکھنے لگ جاتے ہے تم سویم کے پرماتمہ کو دیکھنا ہے کسی دوسرے کو نہیں تمہیں سویم کے پرماتمہ کو دیکھنا ہے سویم کے تتو کو دیکھنا ہے تتو کے نام پر کسی بھوت پریت کو مت دیکھنے لگ جانا تتو کے نام پر کسی سادنہ سدھی کو بھی مت دیکھنے لگ جانا تمہارا تتو تتو کیا ہے تمہارا پرماتمہ تم اسی پرماتمہ کی سنتان ہو تم اپنے چتنے کو دیکھنا جس دن چتنے کو دیکھ لوگے اپنے اس دن تمہیں پتا چل جائے گا یہ وہی اجنمہ ہے یہی امر ہے جس کا نہ جنم ہوتا ہے نہ مرتی ہوتی ہے پھر جو امرتہ کا صدعانت ہے جس کا پرشن آج ہم نے اٹھایا تھا ہم امرت پتر ہیں تمہیں وستطے پتا چل جائے گا کون امرت پتر ہے اور تم ہو تو کیسے ہو پھر تم اس دہ کی امرتہ کو بھول جاؤ گے پھر تم اس دہ کے سارے بندنوں کو بھول جاؤ گے دہ کے بندن تمہاری دہ تمہاری دہ کہاں سے آئی تمہارے ماتا پتا کے دوارہ تمہاری دہ آئی تمہارے کتنے کتنے رشتے دار ہیں وہ سارے بھید گر جائیں گے جس دن تم اپنے چتنے کو دیکھ لوگے پھر وہ وستطے تم جان تمہیں رٹنا نہیں پندت رٹتا ہے میں امرد پتر ہوں اہم برما سو اہم شیو اہم وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن رٹنا کوئی حل نہیں ہے تم رٹنے لگ جاؤ کہ میں ہی شیو ہوں میں ہی پرمات ہوں میں ہی چتنے ہوں لیکن رٹنے سے کچھ نہیں ہوگا سمجھ نے سے ہوگا تمہیں سمجھ نہ ہے پرانے سدھانت پرانے شاست ساری پرانی کلپ نائیں جو تم نے ڈھو رکھی ہے نا ان کو چھوڑو اور دو اکشر کچھ بھی سمجھو اسے سمجھو رٹنے سے کچھ نہیں ہوگا رٹنا تو تم نے بہت دیکھ لیا کسی نے گیتہ رٹی کسی نے رمیان کسی نے قرآن کسی نے بائیول رٹائی ہوا ہے لیکن رٹنے سے ملا کیا کچھ بھی تو نہیں رٹنے سے کیا تم اس طتو کو پہچان پائے اپنے اس چتنے کو پہچان پائے اپنی اس عمرتہ کو پہچان پائے پڑھتے ہیں صبح سے شان تک سارے کوششن آنسر رٹ لیتے ہیں پیپروں میں بھی اچھے نمبر آ جاتے ہیں لیکن وہ رٹا ہوا ہی تو ہے سمجھا نہیں ہے انہوں نے تمہارے کتھا بچک کوئی گیتہ پہ کتھا کر رہے کوئی بھاگوت پہ کر رہے کوئی انے انے شاستوں پہ کر رہے کیون رٹا ہوا ہوگا ویقتی تو دھیان رکھنا نت نہیں صدحانت تمہیں بتائے گا کیوں کیونکہ وہ صدحانت اس نے انبھو کیے ہیں وہ شاست رٹ کے تمہیں نہیں سنائے گا وہ اپنے انبھو کی بستو ہے تمہیں سنائے گا اس نے کیا کیا انبھو کیا کیسے کیسے وہ گیا رٹنا اس نے بھی رٹا تمہارے پندیت پرویت رٹے ہوئے اور تم کہتے ہو کہ میں تمہارے پندیت پرویت کا دھرم گروہوں کا ویروت کرتا ہوں اس کے پیچھے ایک کارن ہے جہا دھیان سے سننا تم دیکھنا اپنے اپنے دھرم گروہوں کو اپنے اپنے پندیت پرویت کو اگر تم اس کی پچھلی پانچ پیڑیوں کو کسی طرح کھوج بین کر لو تو پتا چلے گا کہ آدے سے زیادہ جو آج تمہارے منددوں میں پندیت بیٹھے ہیں وہ واسطہ میں پندیت ہی نہیں ہے کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے والے کسی طرح ہڑپ کے جمین مندد بنا لیا آج وہ پجادی بن لیکن وہ شاستوں کے گیاتا ہیں شاست جانتے نہیں ہیں شاست رٹے ہوں ہیں اور آدے سے زیادہ تو ایسے ہیں جو پندت ہی نہیں ہیں جو برامن ہی نہیں ہیں جو انے انے دھرموں کے ہیں میں تمہیں ایک دستان سناتا ہوں تمہیں خوب مجھا رہے گا ایک بار میں نے میرے پاس ایک لڑکا کام کرتا تھا میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا کہا جی میں روٹی کھانے جا رہا ہوں میں نے کہا کھائے گا جی وہ ریڈی لگی ہے گپتا جی کی ڈکیل ڈکیل بولتے ہیں ریڈی کو میں نے کہا گپتا جی کی ڈکیل میں چل ایک چی بتا کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی گپتا جی چھولے والے گپتا جی پروٹھے والے گپتا جی چائے والے میں نے کہا گپتا تو ایک اچھی کاسٹ ہوتی ہے لالا ہوتے ہیں یہ گپتا جی چھولے کیسے بیچنے لگ گئے تو وہ خوب آسا کہتا آپ کو اتنا نہیں پتا مجھے تو نہیں پتا کیا پتا ہو نا ہے کہتا جی اگر وہ اپنی جاتی کا نام لگا دے تو اس کے چھولے کون کھائے گا اس کے پروٹھے کھون کھائے گا اس کی چائے کون پیے گا میں نے کہا مطلب کہتا جی وہ کسی بھی جاتی کا ہو اس نے تو نام لگا دیا گپتا جی کی ڈکی اس نے کیون نام لگا یا ہے کیونکہ اس کی دکھان چل جائے اگر وہ اپنی جاتی کا لگاتا تو شاید تم پانی بھی نہ پیتے ہاں میں کوئی جاتی کے بھید باؤ کو بڑھا نہیں دے رہا ہوں میں تمہیں کیول ایک دستان سنا رہا ہوں جو تمہیں بھی دیکھنے کو مل جائے گا تمہارے آس پاس بلکل یہی نام یہی سارے کام تمہارے آدھے سے زیادہ مندیروں کے پندتوں نے لگائے ہوں ہیں وے شرمہ جی بن گئے تلک لگایا جنہ دارن کر لیا چوٹی رکھ لی پندجی بن گئے پتہ چلا وہ پندجی تھے ہی نہیں کوئی راج مستری تھا کوئی لکڑ آرہ تھا کوئی کوئی کار کرتا تھا کوئی کار تم ان کی پانچ پیڑی دیکھ لو سویہ منہ کر لو لیکن تمہیں سنتوشتری ہو جاتی ہے کہ پندجی آئے گھر میں انہوں نے پوجا کرائی اور یہی کارن ہے کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ جس کے پاس بھی بیٹھو جو بھی کاریا کرو سوچ سمجھ کر آنکھیں کھول کرو اور ہمیشہ اپنے سے بڑے کے پاس بیٹھو بڑے کا مطلب بڑے کا مطلب دھن سے نہیں کہہ رہا ہوں گلت مت لے لینا بڑے کا لیکن منوشیہ ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو کھوج لیتا ہے نیتا بھی سوچتا ہے چھوٹے مجھے مل جائیں جس کے اوپر میں اپنا جھنڈا فیدا پاؤں اپنا بھاشن سنا پاؤں اسی طرح تم بھی سوچتے ہو تم سے چھوٹا مل جائے جس کے اوپر تم حکم چلا پاؤں نے اس پرماتمہ کو پہچانا ہے اس کے پاس بیٹھو اس کے چاروں طرف ایک ایسا اورہ ہوگا ایک ایسا آبہ منڈل ہوگا ایک ایسی وائیو بہے گی کہ اس وائیو میں وہ تمہارے بھی سوئے ہوئے اندر کے تتر کو جگا دے گی ہلا دے گی آنکھیں کھول لوگے تم بھی تم اسی لیے تمہیں کہتا ہوں بڑے کے پاس بیٹھو دھن سے مت لینا گی گی بھی شاستی گی نہیں کہ اسے اچھا شاستی گی آتا ہے اس نے کئی شاست رٹھے ہوئے کسی کام نہیں آئیں گے تم بھی رٹ لو پرشکشن کرنا ہے تو تمہارے گھر میں جو بھی بچہ ہو پانچ سال کا اسے تم گیتہ رٹھاؤ قرآن رٹھاؤ اپنے اپنے شاست رٹھاؤ اور جب وہ رٹھ جائے تب اسے دیکھنا کیا اسے گیان ہو گیا کیا اسے دھرم کا مول تتو سمجھ آ گیا کچھ بھی نہیں ایک بچہ اسکول میں ہندی کی کتاب رٹھتا ہے دوسرا بچہ اسی سکول میں سنسکت کی کتاب رٹھتا ہے ایک بیجیان کی رٹھتا ہے ایک میت کی رٹھتا ہے اور ایک اس میں سے گیتہ رٹھتا ہے ایک قرآن رٹھتا ہے تو تم گیتہ رٹھے ہوئے بچے کو یا قرآن رٹھے ہوئے بچے کو گیان نہیں کہو گے اس کے پیر چھو اس صدحان کو سمجھ نہیں پائے اس دھرم کے مول تتو کو سمجھ نہیں پائے میں وہی مول تتو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں بس اسی کو سمجھو آج اتنا ہی شیش کسی اور دن تمہارے سبی کے بیتر بیٹھے پر ماتما کو میرا نمن تم سبھی جاگو جاگتے رہو رہو موسیقی